مزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قیمت جاوید باجوا کی ملاقات ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں وفاقی کابینہ کی ارکان اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے ڈاکٹر مہا حلاقت کیس میں ڈرامائی مور ملزم جنید اور وقاس کی زمانت مسترد دونوں ملزم آہاتہ عدالت سے ہتھکڑیوں سمیت فرار پولیس دیکھتی رہ گئی مکلا نے ریکشن میں بٹھا کر بھگا دیا پولیس کا موقع دینے سے انکار مہا کے والد کا کہنا ہے جنید ملزم نہیں تو بھاگا کیوں ہے موٹر ویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم تحال قانون کی گریپ سے باہر ملزم عابد درباروں اور عبادت گاہوں میں چھپا ہو سکتا ہے ارث سرکس شیلٹر ہومز میں بھی تلاش کیا جائے آئی جی پنجاب کا ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے تمام ازلاک و مراسلہ ملزم کے اشتہار کیبلز نیٹ بک پر بھی چلانے کی ہدایت حکومتی وزراء کا نواز شریف پر جوابی بار اسد عمر بولے نواز شریف فواج آدھری سے کم صحتمن نہیں لگ رہے تھے شبلی فراس نے کہا کہ نواز شریف بڑے توانہ اور ہشاش بشاش لگ رہے تھے اپوزیشن کا بیانیاں پاکستان سے باہر بنایا گیا فواج آدھری کا دعویٰ اے پی سی میں مایوسی اور ناومیدی نظر آئے سب سے زیادہ شادیانیں بھارت میں بجائے جا رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا رد عمل کہا اپوزیشن کو این آر او نہیں ملے گا ان کے مقدمات منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں نواز شریف کی میریکل بورٹ میں شامل ڈاکٹر وارس فاروقہ کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم کی میریکل ریپورٹ بورٹ کی سربراہی میں بنائے گئی حکومت کمیشن بنا دے اور ہماری بنائے گئی ریپورٹ کی انکواری کرا لیں نواز شریف کی میریکل ریپورٹ کا دین اے کرانے کے لیے بھی تیار ہیں میریکل ریپورٹ تین سے چار لیب کی ٹیسٹوں کے بعد بنائے گئے شہباز شریف کی عبوری زمانت نے کل تک توسیح عدالت کا شہباز شریف کے وقلہ کو دلائل جاری رکھنے کا حقی لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کی درخواست پر سمات کی نیب کے بعد شریف کاندان ایف آئی اے کے ریڈار پر بھی آ گیا الاریبیا شگر میلز رمضان شگر میلز اور شریف فیڈز این ڈیری میلز کے خلاف انکواری شروع احتساب عدالت نے جیل میں حمزہ شہباز کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے فرد جرم کے بعد نیب کی طرف سے گرفتاری پر سوال اٹھا دیے جب ملزم ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے تو گرفتاری کیوں چاہیے کیا صرف اس لیے گرفتار کرنا ہے کہ نیب کے پاس اس کا اختیار ہے جسٹس منیب اختر کے ریمارکس عدالت کا کرپشن کیس کے ملزم ندیم قادر کھوکر کو عبوری زمانت پر رہا کرنے کا حقی اگلے دو ماہ کے لیے شرح سود سات فیصد پر برقرار رہے گا سٹیٹ بینک نے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا خطرے کی گھنٹی بچ گئی سربیوں میں گیس کا شدید بہران ہوگا لاہور والوں کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی سن میں بھی گیس کی قلت ہوگی نیپرا کی بیٹھک سیاسی رہنماؤں نے کہ الیکٹرک کو آڑھے ہاتھ ہونیا خواجہ اظہار بولے کہ الیکٹرک کے پاس کبھی فیول نہیں تو کبھی گیس نہیں ہدارے کو قومی تحویل میں لیا جائے حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ بارش کا ایک قطرہ پڑھنے پر بجلی چلی جاتی ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو ملزم امریکہ کے حوالے کرنے سے روک دیا عدالت نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلوں کے معاہدوں کی تفصیلات بھی مانگ لیں اپنا شہری کیسے کسی کو دے بے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تو حوال کی کیسے ہو سکتی ہے ملک کا سارا نظام کرپٹ ہو چکا کہیں ریاست کے رٹ نظر نہیں آتی مفادات کا تکراؤ ہر جگہ نظر آتا ہے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس گمشدگیوں اور جرام کی بڑھتے کیسز کے خلاف درخواست پر شہزاد اکبر سے تین ہفتے میں ریپورٹ طلب پنجاب میں مزید نو طلبہ کرونا سے متاثر ایک ہفتے میں وبا سے متاثرہ طلبہ کی تعداد چون ہو گئی لاہور میں تین طالب علموں میں کرونا کی تشخیص پنجاب حکومت کا سکول اور کالیجز دوبارہ بند نہ کرنے کا فیصلہ پرائمری سکول بھی تیس ستمبر کو کھولے جائیں گے وائٹیمن ڈی کرونا سے بچاؤں میں مددگار ہے امریکہ کی باستن یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کی نئی تحقیق سامنے آ گئی ڈوکٹر مائیکل ہالک کے مطابق جس انسان کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی وافر مقدار ہو اسے کرونا ہونے کا امکان چون فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ سورج کے نیچے بیٹھا جائے کراچی میں میٹرک کے نتائج کا اعلان سائنس گروپ کے ایک لاکھ ارسٹھ ہزار آٹھ سو اسی طلبہ کو کامیاب قرار دے دیا گیا پنجاب میں انٹر کے نتائج کا اعلان کل شام پانچ بجے کیا جائے گا کوئی جدتوں سے روشناس کرانے والے قوال مقبول احمد سابری کی آج نمی برسی مقبول سابری نے اپنی گائیکی کے جدہ گانہ انداز سے دنیا بھر میں نام کمایا سوروں کے بلکہ دو جہاں کی چھوڑانویں سالگیرہ جادوی آواز مدہ آج بھی نہ بھول پائے